موسیقی تو دوستو اب سے کچھ دیر پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مشترکہ پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات گہرہ تاریخی پس منظر رکھتے ہیں ترک صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن میں شاندار کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بطول کھلاڑی اپنے ملک کا نام روشن کیا ترکی کے صدر نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پاکستان میں تبدیلی کے لیے بہت جدوجہد اور محنت کی ہے اس کے علاوہ ترک صدر نے فتح اللہ گولن کی تنظیم کے تحت چلنے والے سکولوں کا کنٹرول ترکی کو دیے جانے پر حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا ترک صدر نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صحیح معینوں میں مولانا رومی کے پرستار اور دلدادیں ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی مولانا رومی کے مقبری کی زیارت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے ترک صدر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاک ترک دوستی کا رشتہ صدیوں پرانا ہیں اور ترکی ماضی کی طرح آج بھی اور آنے والے مستقبل میں بھی پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان دائش کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ ہیں اگوان مسئلے کے حل میں علاقائی طاقتوں کا کردار اہم ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مرکزی تنازیہ کشمیر ہے بھارت کشمیریوں کی جمہوری جدوجہ تشدد سے کچلنے کی کوشش کر رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ترکی نے شام جنگ کے متاثرین کی مدد کے لیے بہترین کردار ادا کیا ہے دائش کے خلاف جنگ میں پاکستان ترکی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بتایا کہ ترک صدر سے آئندہ پانچ سال میں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر بھی بات ہوئی ہے تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو آپ سے شیئر کی ہے کہ پریس بریفنگ میں کیا کیا باتیں کی گئی کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو کل شیئر کر دوں اب تک کے لیتنے ہی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ